ویب دنیا کہنا چاہیے کہ بھارت کا ہندی کو لے کر شروع کی گیا پہلا پورٹل ہے اس لیے اس کی بہت احتیاسک بھومی کا ہے خاص طور پر اس سمجھ جبکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ہندی میں کوئی پورٹل سمبھو نہیں ہے اور انٹرنیٹ کے آتے ہی ہندی اس دیش سے بیدہ ہو جائے گی یا سوچنے سمجھنے کے کام سے اس کو ہاشے پر کر دیا جائے گا لیکن آج جب پندرہ سال بیچ چکے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک قدم جو اٹھایا گیا تھا وہ کتنا سارو دیشی ہو گیا کیونکہ میں خود اس لیے جانتا ہوں کہ جب بھی ویب دنیا پر کوئی میرا آرٹیکل میرا لے کوئی ٹپنی جاتی ہے تو مجھے نہ جانے کتنی کتنی جگہوں سے کتنے دیشوں سے اس پر پرتکریہ تھی جو ہندی میں روچی رکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا کام تھا چنونٹی پورن تھا اور ادھارن خاص طور پر میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ تیسری دنیا کے ملکوں کی بھاشا میں جب بھی پورٹل شروع کیے گئے تو ان کی اسفلتہ کے لیے وکسط راشتوں کی دنیا بہو پرتکشیت تھی وہ پہلے بہت ادھک اتساس دکھاتے ہوئے آپ کو دکھائی پڑتی تھی درش میں کہ یہ لوگ ہماری بھاشا کو مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ دنوں بعد جیسے انہوں نے رند دیا ہو تو وہ بیچ میں روک کر یہ صدق کرتی تھی کہ یہ پورٹل نہیں چل سکتا لیکن میں سوچتا ہوں کہ ویب دنیا کو چلانے والے جنہوں نے سوپن دیکھا تھا ہندی کا اور صحیح مانے میں دیکھا جائے تو بھارت میں بھارتی بھاشاوں میں ایک سہاز بھی آیا ہندی کا پورٹل دیکھ کر مجھے یاد ہے کہ کنڑ کے ایک ویکتی نے شروع کیا تھا جو نیو جرسی سے آ کر آئے تھے لیکن وہ ہار کر چلے گئے تھے اس طرح سے میں سوچتا ہوں کہ ایک یاترہ لمبی ہوئی ہے اس سے بہت لوگوں کو جوڑا ہوں نے اس کے ساتھ ہی جتنے سمبھو انشاشن ہے ان پر ہندی میں بات کرنے کا طریقہ اور ہندی بھاشا کو لے کر بھی چنتہ لگبک آندولون کے اس طرح پر ویب دنیا نے شروع کیا دوسری بات کہ اس سمیں جیسے ہمارے بھومنڈلی کرن ہوا تو یہ ہوا کہ ہم آرثی کے اس طرح پر بہت ادھک گلوبل چائے ہو گئے ہوں لیکن چیتنا کے اس طرح پر ہم بہت کشیتری ہونے لگے اور اس سمیں کشیتری تاکہ اس بودھ کو اس چیتنا کو ویب دنیا نے اپنے ڈھنگ سے آواز دی کیونکہ وہ بھاشا کا پورٹل تھا اور اس لیے اس نے یہاں تک کی ویجیان تقنیق یہ دونوں ایسے وشے ہیں جہاں کی ہندی کبھی بھی اس طرح سے پرویش نہیں کر پائی اور میں سوچتا ہوں کی انگری جی کا جو سامراج جواد ہے وہ ان دو کے سہارے ہندوستان میں چل رہا ہے لیکن پورٹل خاص طور پر ویب دنیا نے دھیرے دھیرے تقنیق ویجیان چکسہ جوتش اور دھرم کی جو نئی پیکیجنگ ہوئی ہے اس کے لیے بھی اتنا بڑا کام کیا ہے کہ دھرم کا ایک پورا پورا ان کا کھنڈ ایسا ہے جو سب سے زیادہ پڑا جاتا ہے یوگ کو لے کے انہوں نے کام شروع کیا تو میں سوچتا ہوں کہ ویب دنیا کو بہت بہت شب کامنا ہے ان کی یاترہ اور ادھک انت تک چلتی رہے اور اس سے سب ان لوگوں کو جڑنا چاہیے جو اپنی بھاشا سے پریم کرتے ہیں اپنے سمہ سے پریم کرتے ہیں اپنے سماج اور راشت کو ایک سوطنت اور سوچنا سمپن راشت کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں انہیں ویب دنیا ضرور سے جڑنا چاہیے میری بہت بہت شب کامنا ہے